بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا بھی ٹاپک ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ الڈجبری کے حوالے سے ہے اور الڈجبری میں جو الڈجبری جملے ہوتے ہیں الڈجبری ایکسپریشنز ان کا کیسے اڈیشن اور سپریکشن کیا جاتا ہے تو آج ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی آپ کا بہت ہی انٹریسٹنگ دلچسپ ہوگا تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے الڈجبری ایکسپریشنز کی اڈیشن اینڈ سپریکشن الڈجبری جملوں کو ہم کیسے ایڈ کرتے ہیں اور سپریکٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل یہ سری میں نے ایکسپریشنز لکھے ہیں پہلے اس کو دیکھیں گوھر سے اس میں فائیو اے سری بی سری بی اس جو الڈجبری رقم ہے اس میں جو فائیو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوفیشنٹ فائیو اے کی سری میں فائیو کو ہم کوفیشنٹ بولتے ہیں اور اے کو ہم بیس کہتے ہیں یہ جو بیس ہے یہ اے ہیں جبکہ یہ جو سری ہے اس کو ہم ایکسپوننٹ یا پار بولتے ہیں طاقت قوت نما بھی اس کو کہتے ہیں فائیو اے کی سری یہ ایک الڈجبری جملہ ہے اس میں فائیو کو ہم کوفیشنٹ بولتے ہیں اے کو ہم بیس کہتے ہیں اور سری کو ہم ایکسپرینٹ یا پار قوت نما کہتے ہیں اس طرح جو نیکسٹ ہے اس میں جو بی ہے وہ کیا ہوگا بیس اور سری کیا ہوگی اس کی پار یا ایکسپرینٹ اور یہاں پہ چونکہ ہم نے اس کا کوفیشنٹ نہیں لکھا جس کا کوفیشنٹ نہ لکھا ہو اس کا ون ہوتا ہے تو اس کا کوفیشنٹ ہوگا ون اسی طرح نیکسٹ ہے بی اب بی کیا ہے یہ بیس ہے اور جو اس کا ون کوفیشنٹ ہوگا اور اس کی پار یا ایکسپرینٹ بھی ون ہوگا تو پھر دیکھ لیں یہ جو فائیو ہے اس کو ہم کوفیشنٹ بولتے ہیں اے کو بیس اور اس طریقے کو ایکسپرینٹ یا پار بولتے ہیں جس کا کوئی بھی کوفیشنٹ نہ لکھا ہو اس کا ون ہوتا ہے اس طرح جس کی پار نہ لکھی ہو تو اس کی پار بھی ون ہوتی ہے تو اب میں یہ الڈجبریک وہ ایکسپریشن لکھتا ہوں اور ان کا میں اڈیشن کرتا ہوں اور ایکسپریشن لکھتا ہوں اب یہ میں نے ٹو الڈجبریک ایکسپریشن جملے لکھے ہوئے ہیں اب دیکھیں اس فائیو کے لیف سائٹ پہ کوئی سیمبل نہیں ہے تو یہ ہوگی پلس کی جب بھی ہم نے الڈجبریک ایکسپریشن کو الڈجبری جملوں کو جمع کرنا ہے ان کا اڈیشن کرنا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ان کا جو بیس ہے اور ایکسپرینٹ ہے یہ سیم ہونے چاہیے ان الڈجبری جملوں کو ہم جمع یا تفریق کریں گے جن کے بیس اور ایکسپرینٹ سیم ہوں اس طرح دیکھیں یہ بھی بیس اور ایکسپرینٹ جنرل دونوں کے ہی سیم ہیں اس طرح یہ بیس ری ہے بیس ری ہے بیس اور ایکسپرینٹ سیم ہیں اب جمع کرتے وقت ایک تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ بیس اور ایکسپرینٹ پار یہ سیم ہونے چاہیے اور دوسری چیز جو دیکھنی ہے آپ نے سیمبلز کو دیکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا کہ ان کا اڈیشن کرنا ہے تو ان کے جو کوفیشنٹ ہے ان کا آپ اڈیشن کر دیں نہیں پہلے آپ نے ان کی سیمبلز دیکھنی ہے فار ایزامپل یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ پلس کی سیمبل ہے اور اس کے ساتھ مائنس کی سیمبل ہے تو اب کیا کریں گے جب ایک جیسی سیمبلز ہوں گی دونوں کے ساتھ تب ان کا ہم اڈیشن کریں گے جب دونوں کے ساتھ ایک جیسی سیمبلز ہوں گی تب ایڈیشن کریں گے جیسے یہ دیکھیں دونوں کے ساتھ ایک جیسی سیمبل ہیں لیکن جب ایک کے ساتھ پلاس ہو اور ایک کے ساتھ مائنس ہو تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے بڑی میں سے چھوٹی رقم کو مائنس کرنا ہے تو سیمبل آنسر میں کون سی آئے گی جو بڑی کے ساتھ ہوگی فاریز اپل یہاں پہ دیکھیں فائیو کوفیشنٹ ہے فائیو میں سے تھری کو مائنس کریں گے کیونکہ ایک کے ساتھ پلاس کی ایک کے ساتھ مائنس کی فائیو میں سے تھری مائنس کریں یہاں پہ حاصل ہوگا اب سیمبل دیکھیں بڑی کے ساتھ کون سی ہے پلاس کی تو یہاں بھی پلاس کی ہے یہ سیمبل تو نیکس جنا یہ آپ نے بیس اور ایکسپرینٹ ان کو نہیں آپ نے چھیڑنا یہ ایسی رہے گا ٹو ایک کی سری یعنی ٹو ایک کی سری یہ اس کا جنا وہ ریزرٹ جواب آئے گا اس طرح آپ دیکھیں یہاں بھی ایک کے ساتھ مائنس ہے اور ایک کے ساتھ پلاس ہے اب کیا کریں گے سری میں سے ٹو کو مائنس کریں گے تو کیا آئے گا ون اور اے سکر بی اب یہ دیکھیں کہ سیمبل کونسی لگائیں گے اب دیکھیں اس میں بڑی کے ساتھ سیمبل کونسی تھی مائنس کی تو یہاں بھی کیا آئے گا مائنس کی سیمبل اب نیکسٹ میں دیکھیں دونوں کے ساتھ جو نا سیم سیمبل ہے تو دونوں کا ہی اڈیشن کریں گے تو سیمبل بھی آنسر میں مائنس کی آئے گی ایٹ بی کی سی تو اڈیشن کرتے وقت کیا کرنا ہم نے سیمبلز کو دیکھ رہا ہے کہ سیمبلز کونسی ہیں اگر دونوں کے ساتھ ایک جیسی سیمبلز ہیں تو دونوں کا اڈیشن کر دیں گے تو سیمبل بھی وہی آئے گی اگر ایک کے ساتھ پلاس ہے اور ایک کے ساتھ مائنس ہے تو پھر بڑی میں سے چھوٹی کو تفریق کریں گے اور جو بڑی کے ساتھ سیمبل ہوگی آنسر میں بھی سیمبل وہی آئے گی تو یہاں پہ جو ون کوفیشنٹ ہے اس کو آپ نہ بھی لکھیں تب بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا ون اے سویر بی ٹھیک ہے اب سپوس اس کے ساتھ میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے دونوں کے ساتھ ہی پلاس ہے تو کیا کریں گے دونوں کا ڈیشن کر دیں گے اور سیمبلز بھی کون سی آئے گی آنسر میں جو دونوں کے ساتھ ہے پلاس اب کیسے یہ جب سیمبلز ہو تو اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے کسی سے فائی روپیز جو تھے نا وہ لیے تھے اپنے کسی فرینڈز سے آپ کو ضرورت تھی اور کیا کیا وہ آپ کی پاکٹ میں آگئے لیکن وہ کیا ہیں وہ آپ نے مائنس کرنے اس کو ریٹرن کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ضرورت پڑی آپ نے سری اور لے لیے تین اور لے لیے تو آپ نے فائیو میں وہ سری کا ڈیشن کر کے کتنے بنا دیئے ایڈ لیکن وہ جو ایڈ روپیز ہیں وہ کیا ہیں مائنس کے ہی ہیں آپ نے ریٹرن کرنے ہیں مائنس کرنے ہیں اپنی پاکٹ سے اور اسی طرح اگر آپ کے اپنے سری روپیز ہیں آپ کے پاپا نے یا کسی نے آپ کو دیئے ہیں یا آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ کے پاس اپنے ہیں وہ جمع کے ہیں اب ٹور پیز آپ کو اور ملے تو ٹوٹل آپ کے پاس اپنے کتنے ہوگے فائیو پیز وہ جمع کے ہوگے لہٰذا جب سیم سیمبلز ہوں گی تو ان کا اڈیشن کریں گے سیمبل بھی وہی آئے گی دونوں کے ساتھ پلاس ہے تو پلاس آئے گی اب دونوں کے ساتھ مائنس ہے تو اڈیشن کر کے مائنس ہی آئے گی ایک بات اور دوسری بات یہ کیا ہے جمع کرتے وقت کہ جو بیس اور قوت نما ہے وہ سیم ہونی چاہیے اب اس میں کبھی ایڈیشن ہو سکتا ہے یعنی بیس اور پار ایڈیشن ہو سکتا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سپوز سی بی کی ٹو ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ سری سی کا سکوئر سری سی کی ٹو وہ بھی اس میں ایڈ کرنی ہے لیکن چونکہ اوپر کوئی بھی نہیں ہے سی سکوئر والی بیس یہ بیس والی اوپر والی رقمیں کوئی نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم سیپرٹ لکھیں گے اگر اس کے اوپر کوئی ہوتی یہ بیس اور پاور سیم ہوتی اوپر تو اس کے نیچے لکھتے لیکن چونکہ یہ کوئی نہیں اس کو سیپرٹ لکھیں گے تو اس کے ساتھ یہ آلی گا ہے اس کے آنسر میں ساتھ اگر اس کے ساتھ مائنس کی سیمبل ہوتی تو یہاں مائنس یعنی اس طرح اگر ہوتا تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا یہاں پہ مائنس 3 سی سکوئر تو یہاں پہ بھی آنسر پہ بھی مائنس 3 سکوئر سی سکوئر آنا تھا تو سٹوڈنٹس کیا کرنا ہم نے الجبلک ایکسپریشن کا اڈیشن کرتے وقت کیا کرنا ہم نے بیس اور ایکسپرینٹ پاور ان کو دیکھنا ہے ان کو اوپن نیچے ہم رکھیں گے ایک دوسری سیمبلز کو دیکھنا ہے اگر ایک جیسی سیمبلز ہیں تو کیا کریں گے ان کا اڈیشن کریں گے اور اگر ڈیفرنٹ سیمبلز ہیں تو پھر کیا کریں گے بڑی میں سے چھوٹی کو تفریق کریں گے اور آنسر میں جو بڑی کے ساتھ سیمبل ہے وہ ہی لگائیں گے یہاں جیسے بڑی کے ساتھ پلس تھا پلس لگایا ہے یہاں بڑی کے ساتھ مائنس تھا مائنس لگایا ہے یہاں پہ سیم سیمبل تھی ہم نے کیا کیا ان کا ایڈیشن کر کے ہم نے 5 پلس 3 8 بیکس اسری پار اور یہ سمبل ہم نے مائنس کی رکھی تو یہ تھی الجبریک جملوں کی ایڈیشن کہ کس طرح ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ایڈیشن کی سمجھ آگئی ہے تو پھر سبٹریکشن 20 ایم ایسی ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اور وہ کہہ اسی کو ہم کرتے ہیں سبٹریکٹ اس پوز یہی ہمارے پاس ایکسپریشنز ہیں اور اب یہ جو ایڈیشن رہا ہے وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس ایکسپریشن میں سے اس جملے میں سے اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے تو جب آپ نے مائنس کرنا ہے تو تب پھر کیا کریں گے آپ تب آپ نے ان کی سمبل جس کو مائنس کرنا ہے سبٹریکٹ کرنا ہے اس کی سمبل چینج کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہ مائنس اس کی نیچے پلاس آ جائے گی یہ پلاس دی اس کی نیچے مائنس آ جائے گی اور یہ مائنس دی اس کی نیچے پلاس آ جائے گی یعنی جس ایکسپریشن کو آپ نے سبٹریکٹ کرنا ہے ان کی آپ نے سمبل چینج کر دی رہی ہیں یعنی یہ مائنس دی پلاس کر دی ہے پلاس ہے اس کو مائنس کر دی ہے اور یہ مائنس دی پلاس ہو گی ہے اب یہ اوپر والی سمبل کونٹ نہیں ہوگی نیچے والی جو نہ یہ کونٹ ہوگی تو جس طرح آپ نے ایڈیشن کیا ہے اب ویسے ہی اس کو کریں گے اب کیا ہوگا اب دونوں کے ساتھ جو نہ کیا ہوا دونوں کے ساتھ سیم سیمبلز آگئی ہیں پلس کی تو کیا کریں گے دونوں کا ایڈیشن کریں گے تو اب بن جائے گا یہ ایٹ ایکی پار سری اب سیمبل چونکہ دونوں کے ساتھ پلس تھی تو سیم سیمبلز ہوں گی تو کیا کریں گے ایڈیشن کریں گے اب یہاں پہ بھی دونوں کے ساتھ سیم سیمبلز آگی ہیں تو کیا بن جائے گا یہ بھی مائنس 3 مائنس 2 5 a square b یہاں سیمبلز کونسی آئے گی جو دونوں کے ساتھ ہے دونوں کے ساتھ کونسی ہے مائنس کی تو یہاں بھی کیا آئے گی مائنس سیمبل اب یہاں پہ دیکھیں پہلے مائنس تھی اس کی جب سپریکٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ اس کی سیمبل چین کر دی اب ایک کے ساتھ مائنس تھی اس کے ساتھ پلس تو کیا میں نے بتایا تھا کہ جب ڈیفرنٹ سیمبلز ہوں تو پھر کیا کرنے پڑی میں سے چھوٹی کو تفریق کرنے ہیں اب 5 میں سے 3 کوئیفیشنٹ مائنس ہوگا تو کیا آئے گا 2 b کی پار 3 اب یہاں پہ سیمبلز کونسی آئے گی جو بڑی کے ساتھ ہوگی تو یہاں پہ مائنس آجے گی تو بالکل یہ اڈیشن کی طرح صرف جانا ان کی سیمبلز ہم نے چینڈ کر دیں گی باقی سیم ایسے ہی ہے ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اڈیشن کرتے وقت کیا کرنا ہے ہم نے جن کے بیس اور ایکسپنینٹ قوت نماغ ایک جیسے ہیں ان کو اوپر نیچے لکھیں گے اور دوسری بات ان کی سیمبلز کو دیکھنا ہے کہ سیمبلز اگر ایک جیسی ہیں دونوں کے ساتھ تو اڈیشن کریں گے اور سیمبل جو دونوں کے ساتھ ہے وہی آنسر میں آئے گی اگر دونوں کے ساتھ پلس ہے تو اڈیشن کر کے سیمبل بھی پلس کیا جائے گی دونوں کے ساتھ اگر مائنس ہے تو تب بھی اڈیشن کر کے سیمبل مائنس کیا جائے گی تو فرق کتنا ہے اڈیشن اور سبٹریکشن میں کہ سبٹریکشن جو ہے نا اس میں کیا کرنا ہے آپ نے جس ایکسپریشن کو جس جملے کو آپ نے سبٹریکٹ کرنا ہے اس کی مائنس سیمبل جو نا وہ چینج کرنے گے سیمبل چینج کرنے کے بعد جو نا وہ بلکل ویسے ہی کریں گے جس طرح ہم نے اڈیشن کیا تھا تو بہت ہی آسان سیمبل اور ایزی یا یہ الجبریک ایسپریشن کی اڈیشن اور سبٹریکشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی بڑی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی اگر آپ کہیں سے کوئی ڈیفیکلٹی فیل کرے تو آپ کھمیٹس میں لکھ سکتے ہیں میں پھر اس کو کلیر کر دوں گا آخر پر آپ کو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا ایک کوٹیشن سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ انسان ایک بند دکان کی طرح ہے انسان ایک بند دکان کی طرح ہے اور زبان اس کا تالہ ہے جب تالہ کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی it means کہ انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے ایک اور جگہ پر آپ فرماتے ہیں spoken words are most important than the speaker یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے in the end don't forget to subscribe my channel السلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی